عالمی دفاعی میدان کی بڑی خبر چینی فورسز نے بھارتی فوج کی ایک دفعہ پھر درگت بنا دی بھارت پر چین کے بعد نیپال، سرلنکا، بنگلہ دیش اور خالستان کی بھی تلواریں لٹکنے لگی معزیز دوستو دراصل بھارت اور چین کے درمیان سرحد کے تنازے نے ایک دفعہ پھر شدت اختیار کر لی ہے تب ہی تو چین کی مسلحہ افواج ایک دفعہ پھر بھارت پر چڑھ دوڑی ہیں اور بھارتی فورسز کے چھکے چھڑا دیے ہیں دفاعی میدان سے موصول ہونے والی بڑی خبر یہ بتا رہی ہے کہ بھارتی ریاست عرونچل پردیش میں ل اے سی کے قریب چینی افواج نے بھارتی فوج پر دھاوا بول دیا جس کے بعد دونوں فورسز کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی اور اس کے نتیجے میں بھارتی فوج کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا سوال یہ ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان جاری اس کشیدگی میں بھارت کو کتنا جانی و مالی نقصان پہنچا اور اس کشیدگی کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے تو اس بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں معزز خواتین و حضرات آپ لوگ اس بات سے تو بخوبی واقف ہیں کہ بھارت کی درگت بنتی ہی رہتی ہے کبھی پاکستان سے تو کبھی چین سے بہرحال اب کی تازہ خبر یہ بتا رہی ہے کہ جنگی جنون میں مبتلا بھارت کو چین سے ایک دفعہ پھر اپنے مو کی کھانی پڑ گئی ہے اس خبر کی تفصیل کی طرف بڑھنے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھارت اور چین کے درمیان جاری تنازع کے متعلق تفصیل سے بتایا جائے ناظرین حقیقت یہ ہے کہ بھارت کا خطے میں منمانی کرنے کا خواب ایک دفعہ پھر چکنا چور ہو چکا ہے کیونکہ برادر ملک چین اور روایاتی حریف بھارت کی افواج مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچول کنٹرول پر کافی عرصے سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں یہ معاملہ اس قدر سنجیدہ ہے کہ اسے نائنٹین نائنٹی نائن کی کارگل کے محاذ پر ہونے والی پاک بھارت جنگ کے بعد خطے کی سب سے بڑی اسکری کشیدگی سے تعبیر کیا جا رہا ہے اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بھارت اپنی جارہانہ سوچ مضموم مقاصد سرحدی تنازات اور روایاتی تنگ نظری کے باعث نہ صرف عالمی سطح پر تنہا ہوتا جا رہا ہے بلکہ اپنے ہمسایہ ممالک جیسے کہ پاکستان چین نیپال سری لنکا اور بنگلہ دیش کی سالمیت کے ساتھ اس کا منمانی کرنے کا خواب بھی چکنا چور ہو گیا ہے قابل گور بات یہ ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان حالیہ کشیدگی کا آغاز پانچ مئی دوہزار بیس کو ہوا تھا جو تحال جاری ہے عالمی میڈیے کے مطابق چین لداخ میں وادی گلوان اور پیانگ یانگ جھیل سیکٹر پر دس ہزار فوجی اہلکار تائنات کرنے کے بعد لداخ کے چالیس فیصد علاقے پر قبضہ کر چکا ہے اور اب وہاں ائر بیس اور زیر زمین بنکرز کی تعمیر میں بھی مصروف ہے اس کے علاوہ وہ بڑی تعداد میں جنگی ساتھ و سامان وہاں پہنچا رہا ہے جس سے لگتا ہے کہ چین اب اس علاقے کو کسی صورت خالی نہیں کرے گا یاد رہے بھارت اور چین کے مابین سرحدی تنازہ کافی پرانا ہے اس بارے میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 1962 میں بھارت نے لداخ پر اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کی تو چین نے فوجی کاروائی کرتے ہوئے لداخ کے گیانہ ہزار سات سو چون مربع کلومیٹر کے علاقے پر قبضہ کر لیا ہر یہ صورتحال کے مطابق بھارتی حکومت مغربی سیکٹر میں اکسائی چین پر ملکیت کی دعوے دار ہے حالانکہ یہ علاقہ اس وقت چین کے کنٹرول میں ہے چین نے اکسائی چین سے متعلق انڈیا کے دعوے کو کبھی قبول نہیں کیا جبکہ دوسری جانب چین مشرقی سیکٹر میں ارونچل پردیش پر اپنا دعویٰ کرتا ہے چین کا کہنا ہے کہ یہ جنوبی طبت کا ایک حصہ ہے اس لیے بھارت کو یہ پرشانی لاحق ہے کہ چین طبت اور ارونچل پردیش کے مابین میک ہیومن لائن کو بھی تسلیم نہیں کرتا حالیہ خبر کی تفصیلات پر بات کی جائے تو یہ خبر یہ بتا رہی ہے کہ بھارت کی ریاست ارونچل پردیش میں ایک دفعہ پھر لے سی کے قریب چین اور بھارت کی افواج کے درمیان زبردست جھڑپ ہوئی ہے جس میں ہمیشہ کی طرح بھارتی فوج کے متعدد اہلکار زخمی ہو کر پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں جبکہ عالمی خبر اصان ادارے کے مطابق ریاست ارونچل میں لائن آف ایکچول کنٹرول ایک بار پھر بھارتی اور چینی فوج کا میدان جنگ بن گیا ہے واضح رہے کہ روان برس پندرہ جون کو ہونے والی جھڑپ میں پندرہ بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے دی ہندو کی ایک ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ روان ہفتے ہونے والی جھڑپ بھی مبینہ طور پر لے سی کی خلاف ورزی پر ہوئی اور ہمیشہ کی طرح دونوں اطراف سے الزام ایک دوسرے پر آئید کیے گئے دونوں جانب سے شدید کاروائی عمل میں لائے گئی مگر ہمیشہ کی طرح بھارت کو اس بار بھی زیادہ جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ریپورٹ کے مطابق جھڑپ میں بھارتی فوج کے زیادہ اہلکار زخمی ہوئے ہیں جن کی اصل تعداد کو بھارتی میڈیا ابھی تک چھپا رہا ہے تا کہ اس کی اپنی ناکامی لوگوں کے سامنے نہ آسکے دوسری جانب بھارتی وزارت دفاع کی جانب سے یہ پروپیگنڈا سامنے آیا ہے کہ بھارتی فوجیوں کے مقابلے میں چینی فوجیوں کی تعداد زیادہ زخمی ہوئی ہے تاہم بھارتی وزیر دفاع کے ترجمان نے فوری طور پر اس واقعے پر تبصرے کی درخواست کا جواب دینے سے انکار کر دیا جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ چینی فوج کے ہاتھوں ایک دفعہ پھر بھارتی افواج کی خوب پٹائی ہوئی ہے ایک اور ریپورٹ میں یہ لکھا گیا کہ طوانگ سیکٹر پر ہونے والی لڑائی کے بعد افسران کی مداخلت سے دونوں اطراف کے فوجی اہلکار پیچھے ہٹ گئے اور جھڑپ ختم ہو گئی جبکہ دونوں ممالک کی فوجوں کے کمانڈرز نے مشترکہ طور پر فلینگ مارچ بھی کیا یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لداخ میں چین کے ساتھ تنازع بڑھانے کے پیچھے بھارت کے بے شمار مضموع مقاصد ہیں جن میں سے ایک پاکستان اور برادر ملک چین کے منصوبے سی پیک کو ثبوتاس کرنا ہے کیونکہ پاکستان کے لیے گیم چینجر کے طور پر دیکھا جانے والا سی پیک منصوبہ پاکستان میں گلگت بلدستان سے ہو کر گزرتا ہے جبکہ لداخ کا علاقہ بھارت کے لیے مختصر ترین اور واحد کوریڈور ہے جہاں سے بھارت گلگت بلدستان اور سی پیک پر حملہ کر سکتا ہے یوں دونوں ممالک کے درمیان واقعہ مشترکہ سرحد کی لمبائی 3488 کلومیٹر ہے یہ سرحد جمہو کشمیر، ہمچل پردیش، اتھراکنڈ، سکیم اور ارونچل پردیش میں انڈیا سے جاملتی ہے جسے تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے مغربی سیکٹر جمہو کشمیر، میڈل سیکٹر ہمچل پردیش اور اتھراکنڈ جبکہ مشرقی سیکٹر سکم اور ارونچل پردیش پر مشتمل ہے ریپورٹ کے مطابق اس تنازے کے باعث دونوں ممالک کے درمیان تحال سرحد کی مکمل حد بندی نہیں ہو سکی مطلب یہ کہ جس ملک کا جس علاقے پر قبضہ ہے وہ اسے لائن آف ایکچول کنٹرول کی وساست سے اپنا علاقہ گردانتا ہے یہی بنیادی نکتہ ان کے مابین کشیدگی کا باعث بنا رہتا ہے اس کے علاوہ چین اور بھارت کے مابین کشیدگی کی ایک بڑی وجہ بھارتی آئین میں کی جانے والی ترمیم ہے کیونکہ جب بھارت نے مقبوضہ جمہو کشمیر اور لڈاک کو خصوصی حیثیت دینے والے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے ان کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ قرار دیا تو چین نے اس پر سخت تنقید کی تھی اور اسے ناقابل قبول اور چین کی سالمیت کے خلاف ورزی قرار دیا تھا یہاں تک کہ اس نے اقوام متاہدہ کی سیکیورٹی کونسل میں بھی اس معاملے کو اٹھا دیا تھا اسی ترمیم کو بنیاد بنا کر بھارت نے پہلے لداخ میں بھارتی قوانین نافذ کرنے کی کوشش کی بعض دگر متنازع علاقوں میں تعمیرات شروع کر دی بھارت کے اس رویے پر جب چینی فوج حرکت میں آئی تو بھارتی فوجیوں کو اپنی جان بچانے کے لیے بینرز اٹھا کر مافی مانگنی پڑی بھارتی فوجیوں کی چینیوں کے ہاتھوں ہلاکت پٹائی اور درگت بننے کے بعد ان کی بہادری دنیا بھر میں سوالیا نشان بنی ہوئی ہے وہ جس دیدہ دلیری کے ساتھ اپنے مورچت چھوڑ کر بھاگے کچھ گرفتار بھی ہوئے ان کے لیے عالمی سطح پر کسی حضمیت سے کم نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اب بھارت عالمی میڈیا پر اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرتا پھر رہا ہے ایک طرف چین تو دوسری جانب نیپال بھارت سکم سیکٹر میں نیپال کے ہاتھوں بھی خاصا پریشان ہے نیپالی حکومت نے حال ہی میں ایک نیا نقشہ جاری کیا جس میں کالا پانی کے علاقوں کو نیپال نے اپنا حصہ قرار دیا ایک وقت تھا کہ جب نیپال کے باسی بھارتی تاثد کے سامنے خاموشی اختیار کرنے میں آفیت سمجھتے تھے مگر اب وقت کا بہاو بدل چکا ہے اور اب معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا نقصان بھی بھارت کو ہی بھگتنا پڑے گا بھارت کا ایک اور ہمسایہ ملک سری لنکا بھی طویل عرصے سے بھارت سے ناخش ہے کیونکہ بھارت نے سری لنکا میں تامل ٹائگرز کے ذریعے وہاں علیدگی کی تحریک شروع کرائی تھی جسے سری لنکا نے پاکستان کی مدد سے کچل دیا تھا پاکستانی حکومت اور مسلحہ افواج کی اس مدد پر سری لنکا آج بھی پاکستان کا محترف ہے لیکن بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ بھارت کے سامنے خالستان کی صورت میں ایک اور ازدہہ پھن پھلائے کھڑا ہے کیونکہ خالستان کی تحریک آئے روز زور پکڑتی جا رہی ہے اگر اس وقت سکھوں کو مطمئن نہ کیا گیا تو خالستان کی علیدگی کی صورت میں بھارت کا ایک بہت بڑا حصہ ہندوستان سے کٹ سکتا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نئی ویڈیو میں ملتے ہیں نئی اور تازہ ترین دفاعی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں